بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے لیور کوئن کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے آگے میں حاضر ہوں میں نے پہلے فور آور چارٹ کو سٹڈی کرنے ہی کوشش کی اس کے بعد میں اب ونڈے چارٹ میں نے اوپن کیا ہے ٹولسی مدد سے پچارہ بتا رہا ہوں ٹوٹلی میں نے اس کے اندر ساری ریزسٹنس کو آگے رکھا اور پھر میں نے ٹولسی اس کے بعد آپ کے آگے وڈیو بنا کے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں اچھا اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھ لی نہیں ہے کہ یہ مسلسل ونڈے کے اس آپ سے یہ اوپر جا رہا ہے فور آور کے ساتھ سے اوپر جا رہا ہے لیکن ویکلی کے ساتھ سے اب اس کا ٹرنڈ اوپر ویریفائی نہیں ہو رہا اچھا اب اس کے اندر ہم لوگوں نے سمجھنا یہ ہے کہ اس کی ریزسٹنسز کہاں پہ ہیں کون کون سے لیولز ہیں ریزسٹنسز کے اے لیول بی لیول سی لیول اس کے بعد فائنل جو ایک اس کا لیول ریزسٹنس کا ہے پوائنٹ زیرو فور پائف کا ہے اچھا میں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے زوم کر کے آپ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یار اس کے جو ریزسٹنسز کے لیول ہیں وہ اگر ٹوٹتے ہیں مثال کے طور پر یہ والا لیول اگر آپ توڑ دیتے ہو ٹھیک ہے جس لیول پر اس وقت یہ اگزسٹ کر رہا ہے مطلب کل آج رات کو اگر اگلی کینڈل بنتی ہے وہ بھی اوپر کی بن جاتی ہے کل کی اگر اوپر کی بن جاتی ہے اور پوسیبلٹی ہے کہ یہ اوپر یہاں تک آ جائے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے یہاں تک آنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہاں تک پوائنٹ زیرو زیرو فور تک ٹھیک ہے یہاں تک آنا اب یہ شارٹ ٹرم ٹریٹرز کی بات کر رہا ہوں شارٹ ٹرم ٹریٹرز والے بھی ہیں اس وقت اگر انٹری کریں یہاں تک آ کے پروفٹ بک کر کے ایکزٹ ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن پوسیونگ ہے اس کے اوپر پوسیونگ یہ ہے کہ یار یہ اگر اتنے دنوں سے اگر یہ اوپر جا رہا ہے اور اوپر یہاں پہ نہیں آتا یا اس سے اوپر نہیں جاتا تو آپ لوگوں کو ہیوی لاس ہوگا اور یہاں سے اچانک سے کریش ہونے اس نے دوبارہ کیوں کیونکہ اس کا ریزلٹ بھی تو آنا ہے آپ کے آگے سوری یہ میں نے کینڈل کو ذرا غلط بنا دیا اس کا آپ لوگوں کو ریزلٹ بھگتنا پڑے گا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے شروع سے کہ جب بھی ویوینیس بنتی ہے آپ کی ویوینیس پاور بنتی ہے تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے یہ دیکھ لیں ایسے کر کے پوسیبلٹی ہے اس کی ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو میں نے سٹرکچر بنا دیا آپ کو یہ سٹرکچر آپ کو بالکل واضح کلیر پسٹل کلیر بتا رہا ہے یہ یہاں سے سٹرکچر ہونا ہے نیچے آنا ہے لیکن ایک چیز سن لیں کہ یہ اس کا ریاکشن ضرور آئے گا اس کا ریاکشن یہ آئے گا اور اس کے بعد جب ایک دفعہ یہ نیچے آئے گا وہ آپ کا بائنگ ٹائم ہوگا کونسا ٹائم ہوگا بائنگ ٹائم یہ والا بائنگ ٹائم ہے آپ کا ٹھیک ہے 0.002 یا 0.003 اس ایریا کے بیچ آپ کا بائنگ ٹائم ہوگا آپ لوگوں نے تب بائنگ کرنا ہے اب آپ لوگ بائی کرو ہی نا اب دیکھیں ابھی آپ سوچیں گے یار میں ابھی تو بات کر رہا تھا شورٹرم ٹریٹر شورٹرم ٹریٹرز کی بات اور ہے شورٹرم ٹریٹر والے رسک لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ فوراں سے نظر بھی رکھ رہے ہوتے ہیں چیز کو ہاں لانگ ٹرم ٹریٹر والے کبھی بھی اس وقت انٹری نہ کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے یہاں سے نیچے جانا ہے اس کے بعد اوپر جانا ہے آپ لوگ پھر انٹری کر لیں ٹھیک ہے تو آپ ہیوی پروفٹ آپ کو دیکھنے کو تو ملے گا و بنے گا اور مجھے بڑی انپوسیبلٹیز کے اندر و بنتے ہوئی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ ابھی ہولڈ کریں اور اگر آپ لوگ انٹری آل ریڈی کی ہوئی تو آپ لوگ ابھی بھی ہولڈ کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نیچے آتا ہے تو پھر ریکاوری بھی دیکھنے کو ملے گی آپ ریکاوری کے بعد اس کے بعد اس نے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ پروفٹ بک کر کے ایکزٹ ہو جائیں ہاں اگر آپ لوگ انٹری نہیں کی بھی پھر آپ لوگ انٹری نہ کریں بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ ویٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ٹوٹلی میں نے جو آپ کو ایک سمٹرمز کے ذریعے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کا نچوڑ اس کا نچوڑ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں کرنا کیا ہے آپ لوگ ویٹ کریں بہتر یہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس پوائنٹ سے انٹری کرنے ہیں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے لیور کوئن پہ آپ لوگ کے لئے بنایئے امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کرنے کا نہیں کیا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ